اسلام علیکم ویلز میرا نام ادنان امد ہے میں آرٹیزم ٹرینر ہوں میں آرٹیسٹک بچوں کو تھرپیز دیتا ہوں اور ان کے پیڈنٹس کو بھی سکھاتا ہوں کہ کیسے گھر پڑ بیٹھ کر وہ اپنے بچوں کو تھرپیز دیں آج کو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اکیڈیمک کی حوالے سے ہی ہے کہ ہاو ٹو ٹیچ آر ارٹیسٹک چائلڈ کو ہولڈ پینسل کہ کیسے جو آرٹیسٹک بچہ ہے اس کو پینسل ہولڈ کیسے کرانی ہے تو تاکہ اگر بچے کی ہولڈنگ ہوگی اچھی پروپر تو پھر ہی بچہ جو ہے نا آگے سیکھ پائے گا یعنی ڈرائنگ کر پائے گا کلرنگ کر پائے گا اور اے بی سی لکھ پائے گا ورڈز لکھ پائے گا الفائبیٹس لکھ سکے گا تو یعنی پہلے پہلے بچے کی ہولڈنگ ضروری ہے اس سے پہلے میں ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پیرنٹ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے آرٹیسٹک بچوں پر جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو سٹارٹ اس کی ایکٹیوٹیز سے اور اس کی ایکڈیمک سے سٹارٹ کر لیتی ہیں جبکہ بچے کے بیہیورز بھی ہوتے ہیں وہ سپیچ بھی نہیں کر رہا ہوتا اور اس کمپلائنس بھی نہیں کر رہا ہوتا تو ہمیں جب بھی بچے کو آرٹیسٹک بچے کو تریپیز دینی ہے یا ٹریننگ دینی ہے تو اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جو ہے اس کے بیہیورز پہ کام کرنا ہے پہلے اس کے بعد پھر ہم اس کے کمپلائنس پہ کام کریں کہ وہ ہماری انسٹرکشنز فالو کریں پھر سپیچ کریں اور اس کے سب سے لاسٹ میں ایکڈیمک آتا ہے ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں ایکڈیمک پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں وہ ایکڈیمک کے وقت بچہ وان ٹو تری تو لکھ لیتا ہے اور چیزیں کلرنگ کر لیتا ہے لیکن جب وہ کلرنگ اور وان ٹو تری لکھنا چھوڑ دیتا ہے آئیڈلی بیٹھ ہوتا ہے تو وہ بیہیورز ہو کر رہا ہوتا ہے اگریشن دے رہا ہوتا ہے اس کے ریپیٹیٹیو بیہیورز ہوتے ہیں وہ سنتا نہیں ہے انسٹرکشن فالو نہیں کرتا اس لیے آپ نے جب بھی آرڈسٹک بچے کو تری پیز دے رہی ہیں آپ نے ایکڈیمک والا پارٹ سب سے لاس میں رکھنا ہے سب سے پہلے بیہیورز پہ کام کرنا ہے اس کی کمپلائنس پہ کام کرنا ہے موٹر سکلز پہ کام کرنا ہے سکیش پہ کام کرنا ہے اس کے بعد آئیں گے ایکڈیمک کی طرف دس مہینے بعد میں نے ایکڈیمک پہ کام سٹارٹ کیا ہے دس مہینے تک میں اس کے بیہیورز پہ اس کے کمپلائنس پہ کام کر رہا تھا اس کے موٹر سکلز پہ کام کر رہا تھا اس کے سکیش پہ کام کر رہا تھا اب یہ اس قابل ہوا ہے الحمدللہ کہ یہ فوکس کر رہا ہے یعنی آئی کانٹیکٹ پہ پہلے کام کیا ہے یہ سب چیزوں پہ کام کرنے کے بعد میں آئیڈل ہی آئی کانٹیکٹ کریں یعنی بغیر کسی ایکٹیوٹی کے بغیر کسی بلوکس جوڑے یا سیپریٹ کیے اس کے بعد ابھی اسٹیج پہ آگیا دس مہینے بعد کہ میں اس کے ایکڈیمک پہ کام کر رہا ہوں یعنی اس کو ابھی آج کے لیے اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پینسل ہولڈ کرنی ہے اب پینسل ہولڈ کرنا فائن موٹر سکلز میں آتا ہے اس کے لیے جب تک پراپر بچہ پینسل ہولڈ نہیں کر پائے گا تو تب تک وہ بچہ لڑ نہیں کر سکتا پینسل ہولڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کے پیچھے بیٹھنا ہے جیسے میں اس کے بلکل پیچھے بیٹھا ہوں جیسے کھانا کھلاتے ہوئے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کے پیچھے بیٹھنا ہے پینسل ہولڈ کرنے کے لیے جو یہ ٹو فنگرز ہیں اس پہ جیسے ہم آئیسے رکھ لیتے ہیں پینسل یہ دیکھیں ایسے رکھے تیسری سے تھم سے آپ نے ایسے کر کے یہ ایسے نہ ہوئی پھر اس کے بعد جب وہ یہ لکھے تو یہ یعنی یہ جو یہ والے ہیں میڈل فنگر اور جو انڈیکس فنگر ہے ان دونوں سے آپ نے ہولڈ کرنا اور تھم سے تو ویسے بھی ہولڈ ہو گئی نہیں ان تین فنگرز سے ہولڈ ہوگا تو یہ پراپر ہولڈنگ گلاتی ہے ہم کیا غلطی کر رہے بیٹھتے ہیں بچہ ایسے پکڑنے لگ جاتا ہے یا ایسے کر کے پکڑنے لگ جاتا ہے وہ ساری طریقہ کار غلط ہیں جو ایس کے ساتھ اگر بچے کو ہولڈنگ کرانی ہے تو یہ میڈل فنگر انڈیکس فنگر اور یہ تھم ان کے سب پر نہیں اس کے طریقہ کار کے پہلے ان دونوں فنگرز پر ایسے رکھوائیں اور اس کے بعد اس کو سلپ نہ ہونے لیں تو یہ اس طرح سے آپ نے سکھانا ہے اب جو ہے اس کے بعد جو نیکسس کا جو سٹیک ہوگا اس میں یہ ہے کہ اب میں یہ دیکھیں اس کو پیچھے جو ہولڈنگ کرا رہا ہوں یہ نہیں میں نے ابھی کیا اپنا ہاتھ سے اس کو یہ میں اسے کرا چکا ہوں ہولڈنگ پینسل میں ابھی ہاتھ پکڑ کر اس کو یہ نہیں بے شک یہ پینسل تھوڑا سا اوپر سے بھی پکڑا ہو اس نے کوئی بات نہیں بلکل ایچ سے پکڑی ہوگی تو سلپ ہو جائے گی یہ ایسے یہ یہ جو ہے نا اندر کی طرف یہ پینسل جو ہے نا یہ جو میڈل فنگر ہے یہ اندر کی طرف ہو جائے گی اگر آپ اسے قریب سے پکڑائیں گے سٹارٹ میں آپ نے اس کو دور سے پکڑانا ہے خود پا خود جب وہ اس کے لیے ڈرائنگ کرے گا جب کلرنگ کرے گا تو خود پا خود وہ تھوڑے سی آگے ہو جائے گی یعنی ان تین فنگر سے آپ نے اس کو ہولڈ کرانا ہے اب میں اس کو اسی کے پہلے کانسٹنٹ فیزیکل پرانٹ سے یعنی مسلسل اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کو پہلے ہی جو ہے نا ہولڈ کرا کے اس کو بتانا چاہ رہو کہ آپ نے اسی طرح سے اسے کلر کرانا ہے یہ دیکھیں میں اسے کلر کرو چلو کلر کرو شابہ 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 یہ دیکھیں یہ اب لیکن آپ نے پہلے پیچھے بیٹھنا ہے اس کے بچے کے اس کے بعد اسی کے ہاتھ پکڑ کے اور یہ جو ہے آپ کا سلپ بھی نہ ہو یعنی اس کا یہ والی فنگر ہے اب الحمدلہ میں اس سے کرا چکا ہوں لیکن آپ نے بار بار یہ والی جو آپ کی فنگر ہے یعنی اس سے میں اس لئے ادھر نہ کھاو ہے تاکہ یہ فنگر ایسے سلپ نہ ہو جائے یہ ان دو فنگر سے نہ لکھے بلکہ یہ میڈل فنگر کو بھی یوز کریں تو آپ نے یہ جو میڈل فنگر کو پکڑنے کے لئے آپ اپنی جو یہ میڈل فنگر ہے اس سے آپ نے اس کو یعنی سلپ نہیں ہونے دینا پینسل سے تو اگر اچھی ہولنگ پراپر ہولنگ ہوگی تو بچہ اچھا جو ہے نا کلرنگ کر پائے گا سٹارڈ میں آپ نے ایسے پیچھے بیٹھ کے اس کو جیسے میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں کانسٹنٹ میں نے پکڑا ہوا ہے پھر آپ نے جناب جی اس کو یہ کلرنگ کرانا پکڑ کے کلرنگ کرانی ہے جب یہ اچھی کلرنگ کرنے لگ جائے پھر آپ نے ہاتھ اپنا ایسے کر کے پھیڑ ہے چلو اس کو پکڑ لو پکڑ لو اب دیکھیں یہ جو اس کے لئے سکربلنگ آپ نے بتایا تھا تو اب یہ دیکھیں میں اس کو سکربلنگ کرنے دے رہا ہوں سکربلنگ کہتے ہیں کہ ابھی فریلی وہ اپنی یعنی ڈرائنگ کرے ماشاءاللہ وہ ہولڈنگ اس کی دیکھیں پراپر دیکھیں ایک سگن ویٹ لو ویٹ لو یہ دیکھیں ہولڈنگ اس نے تینوں فنگر سے میڈل فنگر انڈیکس فنگر اور تھم سے تینوں سے ہی اس نے ہولڈ کیا جلو سکربلنگ کرو اس کو ہاں درائیو کرو کرو کلرنگ کرو اب میں اسے فریلی ابھی میں اس کو یہ نہیں بتا رہا اس تنے پورشن پہ کریں اتنے پورشن پہ کریں میں چاہتا ہوں اور ایک ہی ڈریکشن پہ کریں بے شک ایسے ایسے کریں تھوڑی بہت لیکن میں اس کو سکھانا چاہا رہا ہوں کہ ابھی صرف وہ سکربلنگ کریں یعنی مطلب کہ بھی وہ کلرنگ کرتا رہے فریلی کوئی اس کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں ویڈاؤٹ باؤنڈریز وہ کلرنگ کریں چلو کلر کرو شابہ 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 اب جب میں نے اس کو یہ ایسے سٹارٹ اپ نے اس کے پیچھے بیٹھ کے کرنا ہے جب یہ پیچھے بیٹھ جائے جانا ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کے سامنے پر آہستہ آہستہ کر کے فیڈ ہوتے ہوتے میں نے اس کے سامنے پیٹھ جانا ہے چلو کلنی کرو دو کام اس پہ ہو رہے ہیں ایک میں اس کو ہولڈنگ کے سکھا رہا ہوں پینسل یعنی کلر پینسل کو ہولڈ کریں دوسرا میں اسے کہنا ہوں سکربلنگ کر رہے کلار کرو کلر کرو کلار کرو کلار کرو کلار کرو شابا جو ہی میں نے اسے انسٹرکشن دی تو کلر بھی کرے ابھی وہ نہیں دیکھ رہا میرے لیکن کبھی کبھی دیکھتا ہے بیٹس میں ابھی دیکھ رہا ہے کچھ دیکھ رہا نہیں دیکھ گیا میرا آئی کانٹیکٹ پہ بھی اتنا زیادہ یعنی میں اس کو سکھایا آگے نیچے کر دیکھو لیکن جب میں اس کو سکربلنگ کر رہا ہوں تو میرا ieważاں میں نے یہ فاکس نہیں کرہ نیچے دیکھا کہ کن کوہ لکھوم نے encourage کو اللہ ہے کہ اس کو who want کھل کو لکھوم بہت رہا ہے کہ وہ اللہ ہے کبھومے جانتے ہیں میں اس سے اس نہیں کو چلو کرنے کرو جب جب وہ غلطی کرے تب تب آپ اسے فیسیکل پرام کر کے اس کی کریکٹ کریں اس کو ریکٹی فائی کریں اس کی اصلاح کریں اس کو بتائیں کہ وہ ایسے دیکھ رہا ہے میرے کوئی میٹر نہیں کرتا وہ ایسے بھی کرے ایسے بھی کرے میری لی ہے ڈرائنگ کرے بعد میں میں نے اس کو سکھانا ہے کہ ہوریزنٹلی کرے یا آپ اینڈ ڈاؤن کر رہی کرے یہ میں نے اس کو بعد میں سکھانا ہے جب میں اس پہ نے اس کو یعنی سٹارٹ لگا آب نیس کو اور سعید اس طرح سے کریں اور کرنے گرس کرو کرو خاش کرو کرو رفعوں کے برآم بھی لے رہا ہوں رہا ہم دلال تاکہ اس کوатьсяigaی بھی پہچانا ہوگی تھی یہ ریڈ کلر ہے اس طرح سے کر کے کبخل کر رہا ہے اور بتائیں ک Afghanistan اور اڈرائنگ کر رہا ہے تو وہ جب کر لیں اس کے بعد جوچھا اپنے سٹیپ کرنا ہے وہ ہی کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فوکس سے جتنے ایریا پر میں چاہتا ہوں اتر وہ کلوری کریں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے اب میں اس کے لیے پیج چینج کروں گا تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کے لیے پیج چینج کیا لیٹس پوز میں نے اس کو دکھانا ہے اب یہ دیکھیں یہ فلاورز ہیں یہ دیکھیں یہ روز روز فلاور ہے اب میں یہ چاہتا ہوں یہ روز فلاور میں ایک ایک کو سیپریٹ لی یعنی فوکس کر کے کریں اب سکرملنگ نہ کریں بلکہ ایک خاص پوائنٹ پر کر کے وہ اس کی کلرنگ کریں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ابراہیم در آفدر شاپ 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 اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ میں نے یہ دیکھیں یہ دونوں فنگرز ایسے رکھ لینے ہیں جو جو انڈیکس اور میری تھم ہے یہ میں نے ایسے رکھ لینے ہیں اور اچھے کہنا ہے اس کے اندل کلرنگ کریں اور کہیں پہ پیج پر نہ کریں تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے اگر میں نے اس روز فلاور پر کرنا ہے تو میں ایسے رکھوں گا اس روز فلاور پر رکھنا ہے تو میں ایسے رکھوں گا یہ نہیں اور اس کے بیچ میں اس کو کلرنگ کریں تاکہ سکربلنگ نہ ہو سکے بلکہ ایک خاص پوائنٹ پر کلرنگ کرے میرے فیزیکل پراؤنڈ کے ساتھ ابھی میں فیزیکل پراؤنڈ کے ساتھ اس کو فوکس کر رہا ہوں کہ اس پورشن میں ہی صرف کلرنگ کرنی ہے اس فلاور کے پورشن میں ہی کرنی ہے بعد میں ہی میں فیڈ کرتوں گا تو اس کیلئے طریقہ کار کے آپ میں ایسے کہتا ہوں ابراہیم چلو پینسل ہولڈ کرو ہولڈ کرو ہولڈ کرو ہولڈ کرو دیکھیں اسی کے آنڈ کے ایں اچھوڑ کرو ہلوڈ کرو کاریں کرو ہلوڈ مہار میں ہلوڈ کرو اسے کے اندر کرو اس کے اندر کرو ایک ہاں کرو شاہ پاس شاہ پاس اب دیکھو میرے گیپ میں وہ پورے پیج پہ نہیں کر رہا بلکہ اس کے اندر دوبارہ کرو نا اور کرو چلو کلر کرو ریڈ کلر کرو شاہ پاس شاہ پاس اسی کے اندر ہی کر رہا ہے تو یہ نہیں ابھی سٹارٹ میں میں نے اس کو ایسی پورشن میں چلو پھر سے کرو کلر کرو کلر کرو اس کے اندر کلر کرو بعد میں جب میں اور کرو اور کرو اور کرو بعد میں جب یہ در نیچے دیکھو نا اس کے اندر اس کے اندر نیچے دیکھو نیچے دیکھو نیچے دیکھو نیچے دیکھو نیچے دیکھو نیچے دیکھو شابہ 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 ش کرو کلرنگ کرو اس کے اندر ہاں شاہب آج شاہب آج دیکھیں اب اس طرح سے کر کے آپ ڈیفرنٹ پورشن ہمیں اس والے خلاور پر کرنا چلو ادھر ادھر کلرنگ کرو اس کے اندر ہاں شاہب آج یعنی پہلے وہ پورے پیج بھی سکرپلنگ کر رہا تھا اب میں اس کو پورشن پر کرا رہا ہوں یعنی اس طرح سے کر کے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ فالو کریں گے تو بچہ کلرنگ سیکھ سکے گا چلو ہوں اب سے کلرنگ کرو حالak اب اس کریے واقعی بھی فيس پر ہی سٹال کریں گے جہاں جری جیس پورشن både کر رہا ہوں وہاں پر یہی فیزیکل پرانٹ بعد میں فیڈ کر دوں گا اس کی جگہ پر جب میں اسے ایسے سے کر رہا ہوں گا جب ایک لا نیکسٹ اب جب یہ ادھر اچھا کر لے گا تو پھر وہ ہر فلاور میں آہستہ آہستہ کر کے اس کو پورشن پہلے وہ پورے پیج پہ سکرپلنگ کرتا تھا جیسے اس نے پچھلے پیج پہ کی تھی جیسے میں آپ یہ آپ کو دکھا بھی ہے تو پچھلے پیج پہ اس نے کر کے بچے کو پہلے کرائیں گے اس کے بعد جیسے جیسے یہ بچہ لرنڈ کرتا جائے گا میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا کہ کیسے آپ نے پینسل روڈ کر کے اس کو درائنگ کرانی ہے درائنگ سے سٹارٹ کرنا پہلے وان ٹو تری ای بی سی سے نہیں کرنا پہلے 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 بچے کو درائنگ سکھانی ہے ہولڈنگ اور اس کے بعد وہ سکرپلنگ کرے اس کے بعد وہ خاص پورشن پر ایسے دو فگرز بنا کر اسی کے گیپ کے کو ان پر آمے پر کریں یہ بچنگ سکتا 되我跟你 she تو پھر یہ انشاءاللہ بچہ سکتا ہے تو آپ ایسے یہ ابراہیم ادھر کرو ادھر کرو ادھر کرو اس کے اندر کرو اس کے اندر کرو ہاں گہ پہ کرو گہ پہ کرو گہ پہ کرو دیکھنا وہ گہ پہنی کرہے گیا پہ کر نیچے دیکھو نیچے دیکھو گے میں کرو غب میں کروy ایسے نہیں اگر ایسے نہیں نیپ کرو گہ پہ کرو گہ میں کرو گہ میں کرو اس میں اس میں گیپ میں شاہ باش اس cukru سے آپ اگر بچے کو سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ویڈیو جب میں دوں گا میں بتاؤں گا کہ اس کے بعد میں نے کون سا سٹپ کیا تھا تو آہستہ آہستہ کر کے ہم جیسے ایسے بچا آگے گروپ کرتا جائے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو گھر پہ اسی طرح سے ڈرائن کریں لیکن یاد رکھیں اکیڈیمک کا پارٹ سب سے لاسٹ میں آتا ہے پہلے بیہیورز کا آتا ہے پھر اس کے بعد کام موٹر سکینز پہ آتا ہے سپیچ تریپی پہ آتا ہے اور کمپلائنس پہ آتا ہے یعنی یہ سارے کام کرائیں گے سب سے لاسٹ میں آپ نے اکیڈیمک کا کرنا ہے اگر پہلے کریں گے تو وہ بچے پھر بیہیور دیتے رہیں گے اور ریکوور نہیں ہو پائیں گے سب سے پہلے بیہیور پہ ہم نے اس کو منیج کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ لینٹ کرنے کو ملے ہوگا آپ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ آپ کا ہمینہ سے رہے اللہ حافظ